تو اس ٹائم پہ کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں اور آپ جو ہے وہاں سے کورس کر لیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انگریز کون ہوتا ہے یہ فہم سکھانے والا یہ تو وہاں میں اپنی میٹی سے اور اپنے اسلاف اور اپنے اسلام سے ملتا ہے اس کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وار کورس کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ امریکہ یا کسی اور مغربی ملک میں جو ہے وہ جا کے جائیں تو جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو چین جانا چاہتا ہوں تو وہاں جنرل صاحب ایزے انسٹرکٹر گئے جہاں جنرل علی کولی خان اور جنرل پرویز مشرف اور دیگر ہوئے تھے وہ ان کے شاگلزوں میں تھے تو وہ بڑا مزیدار قصہ ہے کہ وہ مین آف سٹیٹس کو کہہ دیا ہے جنرل جاودھک کو تو وہاں وہ اخترہ درمان صاحب آئے اور ٹیبل کے اوپر انہوں نے اپنے سوٹی گلائے رکھی اور کہا کہ جزا غصے کے انداز میں کہ کیا تم سمجھتے ہو جو تم نے کل بات کہی ہے وہ ٹھیک کئی ہے یا غلط کئی ہے آرمی میوزیم میں آج بھی ان کی تصویر کے ساتھ لکھا ہوئے کہ دا فاؤنڈر آف کور اپ ملٹی انٹیلیجنس یہ بلکل یہ بات درست ہے کیونکہ پہلے جب وہ وار کورس کر رہے تھے پاکستان کے اندر نیشنل ڈیفنس کالیج اس ٹائم پر کہلاتا تھا اب بھی یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کہلاتا ہے تو اس ٹائم پہ کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں اور آپ جو ہے وہاں سے کورس کر لیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انگریز کون ہوتا ہے یہ فہم سکھانے والا یہ تو ہمیں اپنی میٹی سے اور اپنے اسلاف اور اپنے اسلام سے ملتا ہے ہمیں تو صحابہ کرام کو دیکھنا ہے اور ہم نے جو ہے اسلامی جرنیلوں کو دیکھنا ہے ہم وہ پڑھائیں گے ہم وہ سیکھیں گے انگریز مجھے نہیں سکھائے گا وہ جنگ حکمت عملی ہمیں نہیں سکھا سکتا اور انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کیا اور اس کے بعد ان کو ظاہر ہے کینیڈا میں بھی تھا امریکہ میں بھی تھا برطانیہ میں بھی تھا انہوں نے وہاں جانے سے تینوں جگہ سے انکار کر دیا تھا اور اس کی جگہ کوئی اور افسر چلے گئے تھے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بھارہل اس کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وار کورس کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ امریکہ یا کسی اور مغربی ملک میں جو ہے وہ جا کے جائیں تو جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو چین جانا چاہتا ہوں تو پھر وہ چین کے دورے کے اوپر گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے بہت ایک تاریخ ساتھ تھا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے وہاں جا کے انہوں نے کچھ جب سوالات پوچھے اور کہا کہ آپ جو ہے کیا کچھ ایسے سوالات تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہیں جو خفیہ ہونے چاہیے لیکن جب وہاں ان کے سوالات کا کیونکہ اس ٹائم پر وہ ایک برگیڈیر آفیسر تھے ینگ برگیڈیر تھے تو انہوں نے کہا آپ کے جواب ہم نہیں دے سکتے بلکہ پی ایل اے کا جو چیف ہے وہ دے گا تو پھر وہ ان کو بیجنگ لے جائے گیا اور وہاں ان کے جو پیپلز لیبریشن آرمی کے جو سربراہ تھے اس وقت کے انہوں نے پھر جنرل صاحب کے سوالات کے جواب دیئے جی وہاں پڑھانے گئے تھے جنرل صاحب جب سٹاف کالیج کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا گئے ان کی بہت یادیں بردست ہیں بلکہ یہ اگر آپ ایک آول اگر یہاں لگاوا ہے تو یہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا کا جو ہے وہ نشانی ہے اور کیونکہ اس سمانے میں آول کو جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک انگریزوں کے مطابق یہ ایک سمبل آف وزدم ہے تو اس وجہ سے اس کو آول تو وہاں جنرل صاحب ایز انسٹرکٹر گئے جہاں جنرل علی کولی خان اور جنرل پرویز مشرف اور دیگر جو تھے وہ ان کے شاگردوں میں تھے اور جنرل پرویز مشرف کے تو خیر اس حوالے سے نمبر کم تھے جبکہ جنرل علی کولی خان کے نمبر جو تھے وہ زیادہ تھے لیکن بہرحال وہاں کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کے اندر ان کا ایک بہترین ٹائم گزرا اور جن لوگوں نے ان سے پڑھا وہ ان کی ذہانت کو جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آج تک ان میں جنرل آفیسرز موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ بڑا مزیدار قصہ ہے کہ وہ من آف سٹیٹس کو کہہ دیا ہے جنرل ریول حق کو انہوں نے یہ نیشنل دیفنس کالیج کی بات ہے تو ریول حق صاحب آئے تو انہوں نے وہاں لوگوں کے سامنے پوچھا کہ آپ ہمارے متعلق کیا خیال کرتے ہیں تو برگیڈیر صاحب جو برگیڈیر حمید گول اس ٹائم پہ تھے تو برگیڈیر صاحب ایک بلکل نوجوان برگیڈیر تھے ابھی ابھی پرموٹ ہوئے تھے تو وہ وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سر ہاتھ کھڑا کر دیا تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں تو انہوں نے کہا سر آئی ٹھنک ڈیو آر من آف سٹیٹس کو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت اختر عبد الرحمان صاحب جو ہے وہ اگلے دن ان کے دفتر میں آگئے اور ایک دفتر کیا ہوتا تھا وہ کیوبیکلز ہوتے تھے جس کے اندر وہ برگیڈیر آفیسر کے لیے پڑھنے کی جگہ ہوتی تھی تو وہاں وہ اختر عبد الرحمان صاحب آئے اور ٹیبل کے اوپر انہوں نے اپنی سوٹی جو ہے وہ رکھی اور کہا کہ تظہر غصے کے انداز میں کہ کیا تم سمجھتے ہو جو تم نے کل بات کہی ہے وہ ٹھیک کہی ہے یا غلط کہی ہے ابھی بھی سوچ لو تو جنرل صاحب نے کہا کہ اس ٹائم پہ برگیڈیر صاحب نے کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں جو میں نے کہا وہ ٹھیک کہا اور اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں تو وہ ہنش پڑے جنرل اختر عبد الرحمان صاحب اللہ بخشی ان کو اور انہوں نے کہا کہ ویسے زیاء الحق صاحب کو جب میں نے آکے یہ بولا تو انہوں نے کہا کہتا تو ویسے ٹھیک ہے اور اگلے دن پھر اخبار میں ہیڈلائن لگی کہ یس وی آر من آف سٹیٹس کو یہ زیاء الحق صاحب کا بڑا پند تھا بہت بڑے آدمی تھے وہ لیکھیں جب اس سے ڈی جی ایم آئی سے پہلے جو انہوں نے ایک پیپر لکھا اور اس کے اندر بقاعدہ بتایا کہ افغانستان سے روس جو ہے وہ فلانے وقت میں نکل جائے گا اور اس کی یہی وجوہات ہوں گی اس کی جو ہار کی اس کی شکست کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف ڈائریکشنز کے اوپر ہوں گی وہ آج بھی کاغذ جو ہے وہ آرمی میوزیم میں پڑھا ہوا ہے ان کا جو پیپر تھا بہیسیتیں انہوں نے جب چیف آف سٹاف ملتان میں تھے وہ ٹو کور کے اندر تو رحم الدین صاحب اس ٹائم پہ جنرل رحم الدین صاحب اس ٹائم پہ کور کمانڈر تھے تو وہاں لکھا تھا اور اس کے بعد کیونکہ رحم الدین صاحب کا بہت تعلق تھا زیاء الحق صاحب کے ساتھ ان کے بڑے رفقہ میں سے تھے تو وہ پیپر زیاء الحق صاحب کو بھیجوائے گیا زیاء الحق صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑا ہسٹورک پیپر ہے لیکن ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت مدد دیتی ہیں چیزوں کو سمجھنے میں وہ پھر آرمی ہسٹری میوزیم میں رکھوایا گیا لیکن ساتھ ساتھ اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ جب وہ ایمائی میں آئے تو وہ برگیڈیر تھے ڈی ایمائی اس تائم پہ ہوتا تھا ڈی جی ایمائی نہیں تھا ڈی جی کی پوسٹ نہیں تھی برگیڈیر کی پوسٹ تھی ڈی ایمائی بحیثیت ڈی ایمائی ڈیریکٹر میلٹری انٹیلیجنس انہوں نے اس کی آرمی کی انٹیلیجنس کی کمانڈ کی اور سنگ بنیاد ڈالی کور آف میلٹری انٹیلیجنس کی جس کو سی ایمائی آج کل کہا جاتا ہے اور وہ آرمی میوزیم میں آج بھی ان کی تصویر کے ساتھ لکھا ہے کہ دا فاؤنڈر آف کور آف میلٹری انٹیلیجنس جس نے دا اقبیل ڈالی کور آف میلٹری انٹیلیجنس کی اور آج ہزاروں افسران اور جوان جو ہیں وہ اس سے علم حاصل کر کے اس بنیادوں پہ جو میرے والد جنرل حمید گل رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ رکھے تھے ان کو آج بھی مجھے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک سینئر افسر نے مجھے بولا کہ آج بھی جب جی ایچ کیو کے اندر کوئی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں یا جہاں انٹیلیجنس کا ذکر ہوتا ہے اور انٹیلیجنس کا ذکر بار بار ہوتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیپر نکالو جو جنرل حمید گل کے زمانے کے تھے ان کی بریفنگ کیا تھی انہوں نے کیا کہا تھا کیونکہ فوج کے اندر آرکائیوز کا بڑا زبرزر سسطم ہوتا ہے تو وہ آرکائیوز میں موجود ہوتا ہے تو وہ مجھے یہ بتایا گیا اور کور آف ملیٹری انٹیلیجنس کی بنیاد ڈالنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی پھر جو سیاچین کے اوپر اس زمانے میں ریپورٹس پہلے دے دی گئی تھی ایم آئی نے دے دی تھی بہرحال وہ جو بھی ہوا وہ تو ایک علیدہ بات ہے یہ تو فیصلے کمانڈ کے ہوتے ہیں لیکن جو بہتیت ایم آئی کے جب وہ سربراہ تھے تو ان کو زیولک صاحب نے کہا کہ ہم اب آپ کی پرموشن کا ٹائم آ گیا ہے اور جنرل صاحب بائی داوے یہ بھی بتا دوں کہ جنرل صاحب لیفٹنینٹ کرنل سے ڈائریکٹ برگیڈیر بنے تھے وہ کرنل نہیں بنے تھے جس کو فل کرنل کہا جاتے اور فیام میں تو یہ ان کا ایک بہت بڑا خاصہ تھا ہر جگہ وہ جس جگہ جاتے رہے وہ اصل میں ایک سٹیپ سینئر کی کمانڈ تھی جبکہ وہ ایک جونئر تھے یعنی کہ ایم آئی میں گئے تو وہ جنرل کی کمانڈ کی جگہ میجر جنرل کی کمانڈ کے بغیر وہ برگیڈیر تھے اور اسی طریقے سے دیگر جگہوں پہ جب وہ آئی ایس آئی میں بھی گئے تو وہ بحیثیتیں میجر جنرل تھے جبکہ اس کے برقس جنرل اختر عبدرمان فور سٹار جنرل تھے آئی ایس آئی سے وہ جو گئے تو وہ فور سٹار جنرل تھے تو یہ ایک اللہ تعالی نے ان پہ خاص مہربانی رکھی اور ایم آئی میں ہی زیولک صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو یہی میجر جنرل پرموٹ کر دیتے ہیں اور ڈی جی ایم آئی جو ہے اس کو بنا دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں ڈیو کمانڈ کرنا چاہتا ہوں میں جا کے اپنی کمانڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جنرل صاحب کہتے تھے کہ فوج میں تین ہی کمانڈ ہوتی ہیں ایک جو ہے وہ لیفٹنینٹ کرنل کی کمانڈ ہوتی ہے جو وہ ایک جس کو سی او کہتے ہیں دوسری وہ کہتے تھے کہ ڈیو کی کمانڈ ہوتی ہے اور تیسری جو ہے وہ کہتے ہیں آرمی کی کمانڈ ہوتی ہے باقی وہ کسی کمانڈ کو اس کے اندر زیادہ فوقیت نہیں دیا کرتے تھے